مسلمہ اصول ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کے جسم سے جب روح پرواز کر جاتی ہے وہ بے اختیار ہو جاتا ہے اب نا اس کے جسم کی طرح تازگی باقی رہتی ہے نا کچھ اور باقی رہتا ہے اب تین دن کسی لاش کو پڑے رہنے دیں اس کے بعد اس کی حالت دیکھ لیں کہ کیا مسئلہ ہو جاتا ہے اب کئی گروں میں اس طرح ہوتا بھی ہے جہاں اگر کوئی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہاں پر اس کی لاش کو کوئی ہاتھ نہ لگائے تو اس کے بعد جنب بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور ایسی بدبو ہوتی ہے کہ جو قریب والے ہوتے ہیں ان کے لیے رہنا دشوار ہو جاتا ہے لیکن یہاں تو میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں لیکن اولیاء کرام کا بھی تو مقام بلند و بالا ہے لیکن یہاں پر ہم بات کریں رسول اللہ کی آپ تو پھر سید الانبیاء ہیں امام الانبیاء ہیں اور تمام انبیاء کے پیشواں ہیں مقتداء ہیں سردار ہیں سرتاج ہیں اللہ نے آپ کو بڑا نوازہ ہے لیکن یہاں پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا نا تو میں نے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو میں نے ٹچ کیا اب حال یہ تا کہ آقا کے جسم سے عجیب قسم کی خوبصورت خوشبو اٹھ رہی تھی اور ایسی مہک اٹھ رہی تھی کہ صرف وہ گھر ہی نہیں یہ علماء کرام نے محدثین لکھا کہ صرف وہ گھر نہیں خوشبو سے مہک اٹھا بورا مدینہ خوشبو سے مہک اٹھا یعنی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وسلم کے بعد خوشبو کو آنا بڑے کمال کی بات ہے اور فرماتے ہیں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وسلم کے بعد میں نے اپنا ہاتھ آقا کے سینے پر رکھا جب آقا کے سینے پر رکھا نا فرماتی ہیں کئی مدت گزر گئی عرصہ گزر گیا کافی عرصہ ہو گیا جب بھی اب کوئی کام کرتی ہوں جو ہے کوئی وضو کرتی ہوں نماز پڑھتی ہوں یا دیگر کوئی بھی معاملہ ہو گھر کے کام کاج کرتی ہوں میرے ہاتھ سے کبھی خوشبو گئی ہی نہیں ہے یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماری ہیں تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا کے ظاہری وسلم کے بعد بھی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے خوشبو آیا کرتی تھی